آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ٹی وی دوستو کیا اسرائیل لبنان کی حالیہ جنگ ایک آل آؤٹ وار میں تبدیل ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج اسرائیل نے لبنان پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے اور اس اٹیک میں کم سے کم ایک سو بیاسی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں لبنان پر ہونے والے حملوں کی تو لبنان پر ہونے والے اسرائیلی حملوں میں شہید افرات کی تعداد پانچ سو ککری پہنچ گئی جمچ پیارے کے ساتھ کی ٹی وی سرائے پیارے کے مطافہ and the safety of your family. Lebanon's health ministry on Monday said the Israeli attacks killed hundreds of people including women, children and medical workers. Asked by reporters about a possible Israeli ground incursion into Lebanon, Hagari said the military will do quote whatever is needed in order to return residents evacuated from northern Israel to their homes safely. اور اسرائیل نے سعودرن لبنان کے سیولین کو خبردار کیا ہے کہ وہ حزباللہ سائٹ سے کم سے کم ایک کلومیٹر دور چلے جائے کیونکہ اسرائیل نے بہت بڑے پیمانے پر ایسٹرن اور سعودرن لبنان پر ائر سٹرائک کر کے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے. جبکہ اس سے پہلے حزباللہ نے اسرائیل کے نوردن ایریے پر 35 راکٹ فائر کیے تھے جس میں سے کچھ راکٹ اسرائیل میں آ کر گرے جس کے جواب میں اسرائیل لگتار سعودرن اور اسرن لبنان اور بیکہ ویلی پر اسرائیل نے بہت بڑے پیمانے پر حزباللہ کو نشانہ بنایا ہے. اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سیویلین رہتے ہیں مگر انہی سیویلین کو ڈھال بنا کر حزباللہ اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے. اور ان علاقوں میں حزباللہ کی آپریٹنگ بلڈنگ بنی ہوئی ہیں جہاں سے یہ لوگ اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں. اس لئے اسرائیل نے تمام ریائشی جو سعودرن لبنان میں رہتے ہیں انہیں فوری طور پر وہ علاقے خالی کرنے کو کہہ دیا ہے. کہ جب تک اسرائیل اور حزباللہ کا یہ کانفلکٹ چل رہا ہے وہ لوگ ان علاقوں کو فوری طور پر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. کیونکہ اب یہ ائر سٹرائک لکتار چلیں گی. جب تک اسرائیل حزباللہ کا اس روح زمین سے صفایہ نہ کر دے. اور دوستو اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو دھمکی بھی لگائی ہے کہ وہ اب بچ کر رہے ہیں. کیونکہ حسن نصر اللہ ہی اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے. جبکہ اسرائیلی مزیراعظم نے بھی ایک ہنگامی خطاب کیا جس میں اس نے لبنان کے لوگ کو مخاطب کر کے آخری وارننگ دی اور کہا کہ ہماری فوج نے آپ کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ آپ کے علاقوں میں حزباللہ نے راکٹ میزائل اور بارود زخیرہ کر رکھا ہے جن سے وہ اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں سخت نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہماری فوج ہمارا گھر حتی کہ ہمارے شہر بھی ان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں اور یہ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ ان علاقوں سے چلے جائیں کیونکہ ہم ان تمام علاقوں کو نست و نابود کر دیں گے اور اب یہ جنگ چھڑ چکی ہے اور ہم ہی اس جنگ کو ختم کریں گے اور ہم اب اینڈ تک جائیں گے اور حزباللہ کو تباہو برباد کر کے ہی دھملیں گے ایسرائیل ایسرائیل نہیں ہے خزبالہ 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 راکٹ 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 گراج راکٹ 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 خزبالہ سٹرائک دوستو لبنان بھی آج اسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں ایک سال پہلے غزہ تھا اسی طرح پچھلے سال بھی یہ خطاب کیا گیا تھا اور غزہ کے عام شہریوں کو ان کے گھروں کو چھوڑ کر جانے کو کہا گیا تھا اور پھر غزہ میں پچھلے ایک سال سے کیا ہوا اس سب کے سامنے ہیں اماس کو تو اسرائیل ختم نہیں کر سکا مگر آج غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور جس طرح غزہ کے معصوم عام شہریوں کو اسرائیلی فائٹر جیٹ نے نشانہ بنایا اور ان کے گھروں کو تباہو برباد کر دیا اور آج وہ گھر رہنے کے قابل بھی نہیں اور جب اسرائیل غزہ کو تباہو برباد کر رہا تھا تب غزہ کی مدد کے لیے کوئی مسلمان ملک سامنے نہیں آیا سوائے مزمت اور تشویش کے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا اور آج غزہ کے مسلمان بیار و مددگار اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسی طرح آج لبنان کے لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کا حال بھی غزہ جیسا ہی ہونے جا رہا ہے اور غزہ کے بعد اسرائیل نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے اگلے فیز میں لبنان میں جنگ شروع کر دی ہے اور اس بار بھی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے تمام ویسٹر ممالک اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا مگر مسلمان اب لبنان کو بھی غزہ کی طرح جلتا ہوا دیکھیں گے اور سوائے مزمت اور تشویش کے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائیں گے اسی طرح اسرائیل شام پر حملہ کرے گا اور مسلمان تب بھی آتوں پہ ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور پھر وہ عراق، ترکی، جارڈن، ایجپ اور آخر میں وہ سعودیہ عرب پر اٹیک کرے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگا سوائے مشرق کے مسلمان ممالک کے مثلا پاکستان، اغوانستان، ایران کے علاوہ عسکری طور پر کوئی اسلامی ملک ایسا نہ بچا ہوگا جس میں جنگیں اور خون ریزی نہ ہو رہی ہو کیونکہ قربے قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے کالے جھنڈے لیے ایک بہت بڑی طاقت پر فوج آئے گی جس کی قیادت خود حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے اور وہ ممالک جن پر یعودی قبضہ کر چکے ہوں گے انہیں فتح کرتے کرتے فلسطین کو بھی فتح کریں گے اور بیت المقدس میں اپنے جھنڈے نصب کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملاؤں گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلی کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ